بسم اللہ و باللہ و من اللہ و علی اللہ و توکلتو علی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر لجائب تجد ہو اونن لکاف نوائب اللہم کن ولیک الہجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہی فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولی و حفظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اینا اتا تسکنہو ارزکا توعن و دھمتیہو فی ہاو طویلا یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشو صدر الحسین علیہ السلام بظہور الخجت القائم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد زحمت نہ فرماؤ تو تھوڑا جا قریب آجاؤ مہروانی اگر نظر اللہ نیاز حسین جو آسکت ہے یا تم امبر قریب لے آئیے نہیں تا پھر تسری تکلیف تھوڑ جی فرماؤ کوئی ایک کیمرہ کوئی حد بندی تا ہے نہیں بیس تا دے قریب سامنے آ جاؤ گے اٹھے بھی بیٹھنا جے میں بزرگن تو چلو نہیں آدھا لیکن جوان تو سامنے بیٹھو مہربانی تو آڈی شکریہ مجلس دی قبولیت دی خاطر سلوات ور محمد و اہلِ بیٹھو شلع اللہ محمد یقیناً معصوم دا فرمانے جس جگہت درود دی آواز بلند ہو جائے ملائک کا دا نزول ہندے ہیں سلوات تھوڑی بلند آواز نالتلاوت فرماؤ اللہم شلع اللہ محمد وآلِ محمد آئیدہ دن جنہاں ہستی ہیں دی نامنا المنصوب ہے انہاں تمام ہستی ہیں دی عزت اور عزمت ہے بھی جتنا ہو سکے اتنی خلوصنا سلوات تھلا ورف شلع اللہ محمد وآلِ محمد وعجل فرج مشاء اللہ لا حول ولا لا قوت طائلہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ رب العالمین السلام وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَا آوِ اِلْ اِئِ اَمْ أَجْمَئِنَمْ مَبَادُ فَكَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَاتَّاعُ فی کتابِه المجید بسم اللہ ورحمان الرحیم انما یرید اللہ لیو غہبا انقم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ پروردگارِ عالم بحق جنابِ سیدہِ کونین صلی اللہ علیہ اللہ امامِ زمادِ ظہورِ تاجیل فرماؤ ماشاءاللہ کافی تشریف فرماؤ اگر میں توانگین لما تو چالیس بندے بیٹھیں چالیس مومنین اگر خالی ہاتھ اٹھا لیں تبینِ آزنو شرم اندیئے کیو خالی ہاتھ خالی ہی لوٹ جانا خدایہ بقیت اللہ دے ظہورِ تاجیل فرماؤ امام دے صدقے سارے اندے گناہ ما فرماؤ آلِ محمدی قبر اندی زیارت نصیب فرماؤ دشمنانِ محمد و اہلِ مہتِ محمد نو نیست و نابود فرماؤ خدایہ جو حضرات میرے سامنے تشریف فرماؤ ہیں مجلس ختم ہون تو پہلے سارے اندیاں دعا منو مستجاب فرماؤ تکلیف نہ سمجھو تو قبولیت ہے دعا دی خاطر جتنا ہو سکے اتنی بلند صلوات اہلِ بیت تھے اقراب اللہ و محمد و عجل فرج اجازت ہے قدو چھرگلہ کرلہ یقیناً جناب دے ازہانوچ موجودے آج دا دن یومِ انہدامِ جنت البقی ہر او دن کربلا ہے ہر او جگہ کربلا ہے کہ جس جگہ تھے آلِ محمد تھے ظلم ہویا اور ہر او دن یومِ آشور ہے کہ جس دن محمد و اہلِ بیتِ محمد تھے ظلم ہویا تو یقیناً آج دا دن بھی یومِ آشور ہی ہے کہ جنہ لوگاں نے آلِ محمدیان قبرانو بھی معاف نہیں کیتا آج دا دن میں اکھا کوئی فضائل اللہ دن ہے تو فضائل اللہ تو دن ہے نہیں ایک پیغام اللہ دن ضرور ہے دشمنی کیتی گئی اس حد تک محمد و اہلِ بیتِ محمد نال کہ کسی نہ کسی طریقے انہوں دا نام ختم ہو جائے انہوں دا نشان ختم ہو جائے مگر میرے محترم سامین ذرا تاریخہ اٹھا کے دیکھو جو چاہدے ہن کے نام ختم ہو جائے نام اُنہ دے ختم ہو گئے نشان اُنہ دے ہی مٹ گئے چونکہ اللہ دا یہ وعدہ ہے جنابِ حضرتِ رشالتِ مابدی پاک آل نال کہ جب تک میرا ذکر رہا چھوڑا ذکر رہے گا سُن ترے ہو یا نہیں جب تک ذکرِ خدا ہے تب تک ذکرِ محمد و آلِ محمد ہے ساڑھے مذہب دی جڑی تاریخ ہے تو ویسے بھی قربانیاں نالی بھری ہوئی اگر اپنے مذہبی تاریخ دیکھ لو تو اسی ہر دور اجھ قربانی دیتی ہے اور وقت جدوں آئے گا لوگ قربانی دیڑ گئے سُن ترے ہو یا نہیں مذہب دی تاریخ اگر پڑھ لو مذہب جعفریہ خیر البریہ دی تاریخ دیکھی جائے تو اسی ہر دور اجھ قربانی دے رہے ہیں آج دہ دور پھر سوک ہے جو اس تو پہلے دور گزر گئے ہیں وہ بہت مشکل دوران آج ساڑھے تے او قیامت نہیں آئی جڑی پہلے دوران تے قیامت آکے گزر چکی اسی پھر آسان دور دے لوگ ہیں وہ بہت مشکل دور آئی جس دور ہے نام امیر المومنین لےنا بھی لوگا واسہ جرمائی لوگ ساناک لے دیں جی تُسی اصحاب دہ ذیکر نہیں کر دے اسی بھی کچھ یہ بھی تُسی اپنے ممبر تے امیر المومنین دے صحابی ہیں دہ ذیکر کیوں نہیں کر دے سانوا دے جی تُسی فلان 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 دہ میں کسی دہ نام لےنا میرا مقصد نہیں فلان فلان دہ ذیکر توڑی مجلس ہے جی کیوں نہیں تو پھر سانو بھی تُسی داست دے توڑی ممبر تے ابو زر دہ ذیکر کیوں نہیں توڑی ممبر تے مالک اشتر دہ ذیکر کیوں نہیں توڑی ممبر تے حضیفہ یمانی دہ ذیکر کیوں نہیں توڑی ممبر تے ساسا ابن سوحان دہ ذیکر کیوں نہیں جتنے بھی خاموش رو میں گل ٹھیک پہ کر دا توڑی ممبر تے امار یاسر دہ ذیکر کیوں نہیں توڑی ممبر تے حضرت کمبر دہ ذیکر کیوں نہیں اگر تُس ہی آنکھ ہو ہاں حضرت سلمان دا ذکر جیڑے بندیاں دے نام مہل ہے یقین کرو یہ عام لوگ یہ عام لوگ میں تاریخ دا ظلم دا سریاں بھی اسی قربانیاں کتنیاں دے چکے ہیں حضرت سلمان دا نام اینہ لے تے میرے ذہنے چو فکرہ آگیا کہ جناب امیر نے حضرت سلمان دے بارے فرمایا ہائی جو اللہ دی مارفت دے دروازے دا نام سلمان ہے معرفت خدا دے دروازے دا نام سلمان سلمان نسمد ہوگے تو خدا دی معرفت ہو جائے گی مجلس سے بیٹھے ہو تھوڑا جا مجلس سے بیٹھا اندر ثبوت دے دینا کہ تُس ہی مجلس سے تشریف فرماو ورنہ میں تو دیوارن سنا کے چلا جاؤں گا حضرت ابو زردہ ذکر کیوں نہیں پڑھ کہ جسی خاطر حضرت رسالت امام نے فرمایا ہائی کہ اللہ دی پوری کائنات تے جو محمد و آل محمد تُباد ابو زردہ زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں اسی طرح ہے کہ نہیں تھا ہی زمین تے کوئی اتنا بندہ نہیں آیا اور آسمان دے سایت اللہ کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جڑا ابو زردہ زیادہ سچا ہوئے تو میرا سوال ہے اے سارے عزتدار مجمن انہوں نال ملا کے امت مسلمات کہ جسنو رسول سچا فرمایا ہائی وہ جنگلج کیوں مر گیا جنہاں تُسی سچا آدھے انہان دا تذکرہ تو ہر خاص و عام ہے جسنو رسول خود فرمایا کہ اے سچا ہے کیوں پتے کھا کے مریا جنگلہ چھا ابو زردہ میری گاہل سوڑنا ضرور میرا داد مطالبہ نہیں توڑی تائید مطالبہ ہے ابو زردہ قصور کی ہے کی جورم حضرت ابو زردہ جنگلہ چھرول کے مر گیا ہے تو انہوں مسلمانہ دیئے مسجدہ چوئے جملے نہیں ملن گے مجلس سے چھے فکرہ مل جائے گا ایدہ قصور حقہ ہی اور وہ فکرہ ایسا ہے کہ توڑے دل تو بھی اس دی تائید آئے گی اور توڑی زبام تو بھی تائید آئے گی اے ڈردہ کیسے تو کوئی نہیں لکڑی دا سار نہ پلم دائی اور ہر دشمن علی دے سامنے جا کے آسا زمین تے مار کیا دے سارے بھول گئے و حق علی دے نال یا علی ایدہ اے جرمائی جو اے ہر دشمن اہل بیت سامنے کھلو کے ادائی حق مولا علی تھے نال چوشی بھی یوں مندے ہو نا حق جناب علی نال تجھ کوئی زمانہ ایسا آ گیا ہون کھول کے پڑیا نہیں جا سکتا لیکن میں احتیاطاں گزر جانگا مومن دی مراس حکمت ہے مومن خود سمجھ جانے پہلا دور اسی سی طرح گزارے اے ایدہ ایہ در ایہ کلی نال دوسرا دور آیا تھے اے ایہ در ایہ کلی نال ایدہ آ گیا تیسرا دور تیسرا دور اور تیسرے دور اے شام دے حالات مولا علی دے کوئی اتنے خلاف ہو گیا او دی ہیک چھوٹی جی مثال دے کے میں اپنی تقریر اگے لے جاما اے انیس ماہ رمضان ضرب لگی اکیسنو علی چلے گئے چھبیس ماہ رمضان سان چالی حجری خبر شام پہنچ گئی علی نے مسجد ضرب لگی اور علی مسجد شہید ہو گئے تو شام دے بندے ایک دوسرے دا چیرہ ویک کی ادن ہیں علی مسجد جاندہ آئی کتے بیٹھے ہو صاحبان بندے آدین علی مسجد دا کوئی تعلق ہے علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ تیسرا دور حکومت ہے اور لوگ علی دے کتنے خلاف ہیں توڑے دل دی کیا قیفیت ہے خدا ہی بہتر جاندہ ہے حکومت تیسری ہے اور بندے ایک اللہ کردین علی دا بھی کوئی مسجد نل تعلق ہے نماز علی بھی پڑھ دے میں گل کیوں تو انہیں سنائیے تیسرا دور ہی شام دے حالات خلافا تیسری حکومت نے اسنوں مدینے جو گرفتار کر کے شام بھیجیا یہ تاریخ ہے جڑی چھپایاں نہیں چھپ سکتی شام پہنچیا ابو ذر تیرے ہوش لے نو کتنے سلام کرا اے چھپ کر کے سنن لینا بڑا سوکھا جے مولد فضائل یا چوکھا جب ہے کہ مولدیں گلنا کر لنی بڑی سوکھیا جے جی تھے دشمنی تلوار سرت لٹک دی ہوئے ایسے محولت علی دے فضائل پڑنا بڑا اکھا جے اے شام پہنچیا امنا حکومت تو ڈریا امنا جلادہ تو ڈریا امنا پیسے دے لالا چچایا امنا ایمان فروخت کیتا لکڑی دے اصاں نپ لیا تے حاکے میں شام دے دربار جا کے اوہ اصاں زمیم تے مار کے پھر سینہ تانڈ کیا دے تم ہی بھول گئے ہیں حاک علی دے نا علی لیلوے نا مولد سونا آدھے تم ہی بھول گئے ہیں بولو اتائید لکھوا یہ تو اڈے کھولو ایتھے بیٹھے بندے کھولو حاک علی تھے نا اور میرے محترم سامائین بزرگان جتنے جوان میرے بھائی بزرگ تشریف فرما ہو اور جڑی حدیث ابو زر نے دشمنہ دے وجھ کھڑے ہو کے پڑی میں دا ساری زندگی حضرت ابو زر دی کبرت جا کے اسی سلام کر یہ قیمت نہیں پڑھا نا اللہ رسول اللہ صحابی ہے یہ تو سچا صحابی ہے یہ تو دشمنہ دے وجھ کھڑو کے اساس زمین تے مار مار کے دے انا ابو زر صاحب و رسول اللہ میں ابو زران نبی دا صحابی ہوں میرے باس سے رسول فرمایے میں سچا ہاں تے نبی جو تا فرمایا سچا تے پھر گل غور نہ سڑو سمیت تو ان رسول اللہ میں خود نبی کلو ایم نے کمنا نہ لے گال سڑیائی تو نبی نے بھری محفل جبے کے فرمایائی علی ان خیر البشر من ابا فقط کفر علی اللہ بھی کائنات سب تو افضل جڑا نئی مندہ او کافر یا علیہ اللہ اکبر انا ابو زر صاحب و رسول اللہ ابو زران نبی دا صحابیت سچا صحابیوں سمیعتو ان رسول اللہ میں نے خود سنا تھا رسول نے فرمایا تھا علی خیر البشر اللہ دی اس کائنات میں محمد تباد علی اللہ دی ساری کائنات تو افضل ہے اگر حضور فرمائے من ابا جس نے انکار کیا فقد کفر تو اس نے کفر کیا تھاک گئے ہو تو باست کریے اے او حدیث آئی جڑی دشمنہ دے نرغت کھڑا ہوکے پڑھتا اچھا ان لطف والی گل پتہ کیے میں تو لطف آ رہے تو ان پتہ نہیں آ رہا یا نہیں آ رہا جڑا تخت بیٹھا ہی نا میں نا نہیں لینا تخت جڑا بیٹھا ہی نا اوہیک تو ڈر گیا کلے بندے توں تخت بیٹھایا بندہ ڈر گیا جس دا ملکے اوہ ڈر گیا اور گل کرا جیدے کل اصلہ ہے اوہ ڈر گیا جیدے کل لشکر ہے بولی ہے تھوڑا جا خدا دا واسطہ جا اوہ ڈر گیا جیدے کل فوجہ نے جڑا ظالم ہے اوہ ڈر گیا نہتھے تو ڈر گیا اوہ نہتھے تو ڈر گیا آپ بچے ہوں میں نا پڑھن دے بھی آئے اچھا کرا لکو ہک بندہ جاوے بس پیار نا چھا کرا ہے ڈانٹ رڈان نہیں ہے تُسی شلوات پڑھو پاک کا نیزاد تجڑی بلن پڑھ میری گال ذہنے جھ ہے حضور یا نہیں طاقتیں بیٹھو یا نہتھے تو ڈر گیا اوہ ڈر گیا اوہ ڈر گیا اوہ ہک خات لکھیا خات لکھیا واپس مدینہ وجیتھوں اے آیا ہے جیشن نے بھیجی آئی اوہ نے خات لکھیا اوہ خات بھی تاریخ حج پہ آیا اوہ دہ پہلا فکرہ پتہ کی ہے اوز ہے کہ تُو بھیجی آئی اے اتھے آکے ذہن بدل جائے گا دیکن جیڑی کہا سچی ہے اے سا آکے ان ساریاں دے ذہن بدل دیتے نہیں یا میرے مولا تُو سمجھ داؤں جو اے بدلے گا اے نہیں بدلے آ اجڑے میرے نے نا اے بدل دے جاندے کیوں اے جڑا گھلی آئی عام نہیں اے ذاکر علی ہے کچھ بندے حاضر ہو کچھ حاضر نہیں ہو بھئی اے ذاکر امیر المومنین ہیں اے جڑی تبلیغ وضع کر دے نا ایتھے آکے علی دی اے جڑی حمد اتنی میں کیتی ہے سارے مخالف کیتے رہے تو بدل جائے گا سارے اے میرے واسدگال نہیں میں واپس بھیج رہے ہاں اتھائیں ساں بے نوں ادھو جواباً خاتایا جی بھیج دے ہو تاریخ چھپایاں چھپتی نہیں سارے مات دے ایسی اصحاب دا تذکرہ نہیں کر دا جی میں ایسی کر دے ہیں کوئی نہیں کر دا اوشاں کیا بھیج دے ہو اوڑ ایسنے ایسنوں ایدے پتہ کی میں بھیجیا اٹھتے بہا کے تلو پیر بن دیتے تلو پاؤں بن دیتے اب ازار دے یقین کرو میں ممبر تے کھڑاں غزن لکھڑاں شام تلے کے مدینہ دے جان دیا تک مولا علی دے ایس آشک دیاں پندلیاں تے بازوں دا گوش ختم ہو گیا چلو ہک گلد جواب تا دیو علی نو مننہ سوکھ ہے بولو بولو لو کو حمد کرو اوکھا جے شکر کرو جڑے نسل در نسل مندی آئے ہو باپ شیعہ دادہ شیعہ یا آپ شیعہ ہوگے اولاد شیعہ ہوگی یہ تا شکر کرو تا یہ اپنی تحقیق کر کے آئے ہو نا میں جڑی گلد وڑھتے سوالاں کیتی ہے ادھے بھی بیٹھے صحابی انہاں دی نظاریں ادھے بھی بیٹھے صحابی تجیڑا ویچو رو لگی ہے اووی صحابی اووی صحابی اووی صحابی اے رولنالا ویچ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو تیسرے صحابی نو بھیجیا کی میں اوٹھتے بہا کے پاؤں بننے بازو بن دیتا پنڈلیاں دے گوئی ختم ہو گیا کہ تھک جو گے تو میں اتھائی ختم کر دیتا شام تو لے کے مدینہ دے جہاں دیا تاک مولا علی دے اس محب اور عاشق دی پنڈلیاں اور ذانوہ دا گوش مک گیا تیرے حوصلے نو کتنے سلام کرنا ابو ذر لیکن جس لئے پہنچ جائے نا واپس مدینہ دریا جھکیا نہیں پتہ اس کام کڑھا چیتا ہے پہلا کم زخمی بازو تے پٹی بنی زخمی رانہ تے پٹی بنی کم بتایا جسم کھڑا کر کے سینے تے مبدہ تے علی دہ تمغہ سجا کے یا میرے مولا ہاتھ تے اوہ اسان نبکے مدینہ دے چوکے جو بھیگیا تھے سینہ تانڈ کے بیٹھا تھا شام بھیجو تواڑی مرضی عراق بھیجو تواڑی مرضی یمم بھیجو تواڑی مرضی کوئی تو بول پئے گا مدینہ رہن دے حق علی دے نالے حق علی دے نالے حق علی دے نالے یا علی وآلہ اوہ 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 کہ میں زندہ ہاں تو یا حق علی نالے حق علی نالے حق علی نالے واپس پلٹ کے آئے پھر مولا علی دے فضائل پڑھ دے رہے آخر جرمِ محبتِ علی دی وجہ توں مدینہ چوکٹ دیتا کیا اور ربزاد یا جنگلہ پتے کھا کے مر گیا رسول اللہ صحابی ساڑھی تاریخ قربانی ہے تو بھری پہیے ساڑھی واسے آج بھی یومِ آشورِ یہ مجلس نہیں ہو رہی آج احتجاج ہو رہے ہیں احتجاج ہے جیڑا دوسری بیٹھے ہو اور احتجاج ضرور ریکارڈ کروا کے جانے جنتِ ظلم ہوں دے احتجاج کر دیں ساڑھی مجلس ہے یہ احتجاج ظلم دے خلاف ایک مثال ہور دے میں تو شام دے گر کوئی زوار تشریف فرما ہے میری گواہی جلدی دے دیں جنابِ سیدہ دی جتے قبرِ مبارک ہے اوہ تو تقریباً پینتالیس کلومیٹر باہر مولا علی دے ایک صحابی دی قبر جتا نامِ حضرتِ حجرِ بنِ عدی ساید پہلی ویری نام ہے چاہیتا ہی چوب کر گئے ہو بھائی تاریخِ جناب موجود ہے حضرتِ حجرِ ابنِ عدی اے دے واسطے تو اڑے چوتھے امام دے ایک فرمان ہے کہ جو شام جائے میری پھپھی کی زیارت کے لئے اس پہ حجر کا سلام کرنا واجب ہے کیوں بھائی میرے محترم سامعین اس علاقے دے عزدار کیا حجر نبی آئی نہیں امام ہے یہ حجرِ کم ایسا کیڑا کیتے ہیں جو قیامت تک سلامہ دا مستحق بڑھ گیا اوہ کام سنو دے میں جملہ مذہب دا پڑھتا یارہ بندے نے تے سارے مولا لی دے محبن ساڑھی محبت دا درجہ کیے اے ہر کوئی جاندہ ہے توسری داوے دارہ مولا دے محبو میں ہی داوے دارہ مولا دا محبن ذرا اپنی محبت بھی بیک کیے ساڑھی پاک کنال کتنی ہے تو ذرا اے دی محبت بھی سن لو اے پاک کنال محبت کتنی کردہ ہے کہ میں پہلے گال پہ کردہ اپنے واسطے بھی تھوڑے واسطے بھی ساڑھے تے ایسا امتحان نہ ہوئے جو اسی ای امتحان نہ جوگے کوئی نہیں ساڑھے دعوے بڑا سا آنے یا علی ہم تیرے ہیں اس دعوے تے قائم رہنا بڑا اکھا جے یارہ بندین تے یارہ دے یارہ مولا لی دے عشق مبتلا ہے اور انہا یارہ دے بیچ ایک استا جوان بیٹا ہے ستارہ سال دا جدہ نام تاریخ ہے جہاں مام ابن حجر لکھو ہے عصار شام دی سرحد نال سفر کا ترہ گوھر کرے ہیں شام دی سرحد نال تسی میں دیکھنا حضور سفر کا اسے شام آ لے دیاں فوجہ نے آ کے انہا یارہ بندینوں گرفتار کر لیں جس لئے کڑیاں پا رہے ہیں چہرے تھے نہ کوئی پرشانی نہ کوئی پاؤں متزلزل نہ کوئی دل دی دھڑکن تیز نہ کوئی چہرے دی رنگت بدلی ہوئی اگر لودھ فلو تو فکرہ تاریخ دا جڑا پڑ دینا بلکہ کڑیاں بھی پام دے رہے تھے ایک دوسرے نوں گرفتاری دی وجہ تو مبارک بھی دے رہے تسی کرسی نوید دے ہو میری گال نہیں چھوڑ دے حضرت رولہی آج کل کرسی دے بھئی گرفتار ہوئے گھبرائے نہیں محبت علی دے جور میں گرفتار ہون دی وجہ تو مبارک دے دے رہے مبارک ہو گیا ہوئے کام تو میں گل کر رہا دی تیڑا بندہ کھڑا ہوں دو نو بیچارہ بڑی محنت کر کے کھڑا تسی اپنی محفر ہے کسے انہوں گال کر رہے ہونا تو اگلا کدی آئیں جو بیکھے دے کدی آئیں جو بیکھے تو آنوی کارڈ لاکے جڑے تو مید انہوں گال کر دا دے اے میری سونتا ہی نہیں تو میری گال سونو سکتا انہوں کڑیاں بھی پا لیا دے ایک دوسرے نوں مبارک ہوئے مبارک ہوئے سات دن انہوں نے انہوں قید خانت رکھی اٹھویں دن فوج آگے محبانِ علی مٹی تے بیٹھیں فوج گھوڑیں تے سوار ایک سلوات دی تلاوت فرماؤ جتنی بلند ہو شکریہ قبلہ مطرب قبلہ تشریف لین میرے واسے یہ نام ویسے بھی ہر حوالے نلقابل عزت و احترام میں انہوں نے ہی منتظر آئیتا ہے یقیناً تُسی بھی انہوں نے ہی منتظر آئیتا ہے شاید قبلہ دی آن دی وجہ تُو ہون کوئی سبحان اللہ تی تصویح تُسی پڑھن لگ جاؤ تے میں اگل مقالم آج میں بڑی جلدی حضورت و انمیمبر سات دن جیل اچرے اٹھویں دن بابا جی میں نے بھی بکھیا جی اٹھویں دن فوج آجا محبانِ امیر المومنین مٹی تین دشمنانِ امیر المومنین گھوڑے ہیں تے سوار ایک بندہ اگا ودیا ایک بندہ اس نے حجر ابن عدینا الحق گل کی تھی او دی گال سنو تے حجر تا جواب سنو تے شاید میں اگلی گال بھی نہ کرا مسائح پڑھ کے قبلان ممبر او اگا ود کیا کہ اس نے کہ حجر تیرے کل دو رستن دو مٹی تے بہ کے او دی اکھے چاک پا کے دے بات کرو او سا کہ پہلا رستہ ہے کہ محبتِ علی چھوڑ دے آنکھوں کے اسی علین امام نہیں مندے منسوس میں نہ اللہ نہیں مندے علینو اپنا حاکم نہیں مندے میں کر گیا تُسی سنگے جتے پہلی سندہ پیا ہی چہرے تا جلال آ گیا اٹھے او سا کہ اب تیری پہلی بکواس تو سن لیے علینو چھوڑ کے کافر ہو جاؤ میں علی تو نہیں چھوڑ سکتا نہ علی چھوڑ سکتا ہے تیری پہلی گل میں سن گیا کہ علی کو چھوڑ دو تو یہ تو ہو نہیں سکتا دوسری بات کرو سا کہ دوسری گل علی کو نہیں چھوڑ سکتے تو موت کے لیے تیار ہو جاؤ علی کو نہیں چھوڑ سکتے موت کے لیے تیار ہو جاؤ مسکرہ کیا دے محبتِ علی کی اتنی تھوڑی قیمت لگا دی آئے 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 یا علی علی دی محبت ہے اتنی تھوڑی قیمت صرف موت اے اکامے جیدوہ سے چوتھے امام نے فرمایا کہ حجر دا سلام کرنا ضروری ہے اے اکامے اس نے کہا موتوں نہ ڈرا موتوں نہ ڈرا ارے آگے 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 اسی سارے مولا علی دے محبے اے میرا جوان بیٹے ستارہ سال دے میں ویدہ تے میرے سامنے اے مو پہلے مار میں انہیں یوگال نہیں کیتی بے شاہ اللہ ساڑے تے یہ وقت نہ آوے انہیں سمجھا گئی اسی جڑی میں دعا مگی کیونکہ اسی امتحان دین جو کہ نہیں ہے اسی سارے دعوے دار ہیں میں محبے علیہ میں محبے علیہ محبے علیہ بھی بننا بڑا مشکل جائے در اوشدی محبت دارو عقیدہ ویکھو تسیہ ستاؤ اوشدہ کہ میرے سامنے مار میرا جوان بیٹا آخری فکرہ زحمت واری تمام ہے اوہ دی اٹھی تلوار رک گئی میں چہرے پڑھ کے مولا لی دی عزت دیگل کرنا چاہنا اٹھی تلوار رک گئی اسا کہا ہو جو دماغ تیرا ٹھیک ہے کتنی دعا کر سکتے اسا کہا دماغ ٹھیک ہے فطرت انسانی ہے بیٹا بچانا توں ہا دے میرے تو پہلے مار دماغ ٹھیک ہے کچھ دوسری دفعہ کہا دماغ ٹھیک ہے غزبناک ہو گیا دیکھ خبردار میرے دماغ پہ حملہ نہ کرنا دل میں علی ہو تو دماغ خراب نہیں ہو میرے دل لے چلیئے میرے دماغ بلکہ ٹھیک ہے ہوش چاہاں ہواس چاہاں خود کہہ رہے ہیں مار اسا کہ منت چکردہ سانو مار لے بیٹا چھوڑ دے اسا کہ منت کر کے بیٹا بچانا تا علی دا محب کون اکسی منت کر کے بیٹا بچا لما کل تاریخج لکھا جائے گا کہ اس نے منت کر کے بیٹا بچا لیا تک نہیں مار اسا کہ پھر پہلے کیوں مروانا ہے بیٹا پنا حجی میں واری واری بیٹھے ہو تو مر گیا اے مر گیا اے مر گیا اے مجیسے میں دی واری ہے کہ مر جائے گا قتل ہو جائے گا اپنے تو پہلے کیوں مروانا ہے اے اکم میں جو امام نے فرمایا سلام کرو اسا اسا کہ اپنے تو پہلے اپنا بیٹا دو وجہ تو قتل کروانا چاہنا پہلی وجہ اے جوان بیٹا ہے اے دی گردن تے چلے گی تلوار اور جرم ہے محبتِ علی اے خون جتڑ پے گا اور میں تڑپدہ دے کے سر سجدے چڑھ گیا کہاں گا شکر ہے میرا اللہ بیٹا تون دیتا ہی تے میں آج مولا علی تے قربان کر دیتا اکم آسان ہے یہ مشکل اوشہ کے پہلی وجہ اے ہے کہ بیٹا پہلے قتل کروا سوئے کہ اے خون جتڑ پے گا تے میں سجدہ شکر کر سا کہ علی دے رہتے میرا بیٹا قربان ہے اور دوسری وجہ اے ہے کہ اگر میں اس سے پہلے قتل ہو گیا ہو سکتا یہ مجھے خون میں تڑپتا دیکھ کر میری راہ چھوڑ جائے تسی نگل سمجھے میں باپاں زعیفاں جوانے ہو سکتا ہے جوانی بچا جائے یا تسی پیسہ رکھو ایمان بیج جائے تلواراں دکھاؤ جان بچان بھی کر جائے اسے کہ نہیں شک لے کے دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ میرے بعد میرا بیٹا علی کے راہ پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا حضرت امیر علیہ السلام دی محبت مودت ولایت پہلے بیٹا قربان کی تس اور پھر سارے قربان سان جو آخ دے ہو کہ تو آڑے ممبر تے صحاب دا تذکرہ نہیں تو اے صحابی رسول نے چپ کر گئے ہو سارے تو تسید آخو بے صحابی ہیں کہ نہیں ہیں انہاں دا تذکرہ تو آڑے ممبر تے کیوں نہیں ہو رہے ہیں بہت کوشش کیتی ہے زمانے نے جناب امیر تھا جناب امیر تھے خامدان میں مٹان دی لیکن مٹان علی مٹ گئے کہ دی تسی جاؤ نہ ملکن ایران جاؤ ایراک جاؤ شام جاؤ چپا چپا دیکھو ذرہ ذرہ چھانو گلیاں جاؤ بزارت جاؤ نہ قاتلن دا نشان مل دے نہ ظالمن دا نشان مل دے نہ کوئی گھر دست دے نہ کوئی اولاد منن وست اپنے آپنوں نہ دی تیار ہے یہ ذکر امام حسیم دا موجز ہے جتے اس خامدان دا بچہ گر گیا ذریع اتھے بھی بڑھ گئی تے جتے خون دا کتنا گر گیا ذریع اس جگہ تے بھی بڑھ گئی اور تاریخ جہے پہلا سارے حضرت حجر ابن عدیدہ جڑا نیزے تے سوار کی تا گیا اور پہلا سارے حضرت حجر ابن عدیدہ جڑا شام دے دروازے تے لٹکایا جایا کہ لوگ زلم دے کے جناب امیر نہ چھوڑ جان لیکن لوگا نے اہلِ بیت نو نہیں چھوڑے جا بس میں جڑا پڑھنا ہی میں پڑھ لے عدیدہ ایک فکرہ آق لینے مذہب دا یہ تے میں قبلہ بیٹھن میں برنا دے حوالے کر دینا شام دے ایک شہر ہے جس تا نام ہے حلب حلب اس جگہ تے ایک رات وہاں سے سعدات کافلے نو بٹھایا گیا گیا میں کتنی جلدی گل ختم کرنا چاہیے ایک رات یقیناً مومنین دے گھر ہے چو تصویر موجود ہے بھی اتھے ایک پتھر ہائی اور اس پتھر دے اتھے رکھیا گیا ہی امام حسین دا بے ترتیب کٹے ہو یا سار ایک دوہائے بلند ہو گئی مجلس امام حسین دہا قدا ہو گیا ایک آنسو آجے خلوش نہ لاجے بہت ہے اپنی سار بلندی واسے نہ ممبر تے آیا تے نہ قدیہ سا سیدہ راضی ہو جائے ظہور امام تاجیل ہو جائے بس کٹے ہو یا بے ترتیب کٹے ہو سار پتھر تے ایک رات واسے رکھے آگیا سار تھوڑا جا خون مبارک مولادہ اس پتھر نہ لگ گیا پھر صدیوں ہو گئے ہیں لوگوں نے موجزہ دیکھا کئی دفعہ اس پتھر تادہ خون نکلا اُتھے ہویا کیے ایک منٹے سون لو آو پتھر اُتھے کٹے آسار تے پتھر دے نال بیٹھائی پہرے دار اور رونا لے اِنہ جان بوجھ کے پتھر دے بلکل سامنے بہایا مظلوم دیاں بھیڑا نو خدا حائے قبول فرمائے کیوں بٹھایا کہ بھرادہ کٹے آسار ویدیاں آسن سانو شام لے کے نا جانا پوسی ہو سکتے آسار ویک ویک ہے اِتھا ہی مر جان تُسی بہت سو نیہائی کیتی ہے بی بی تو نیہائی قبول کرے اور اُنہ بی بیاں دے ویچہے کو اُو بی آئی جہ چار قدمت زبہ ہوندہ بیکھیا شکرِ غدادہ آسو آگے مجلس دا حق قداؤ گئے اُس بی بی دی حالت پڑی پتہ گی دی جنابِ معصومہ دی اینج رسیاں لے ہاتھ بابے دا سار ویدی بیٹھی آگئے مہدی لکھنوی لکھے اس فکرے نو میں ایک منٹ ختم کر کے کیبلنہ بھی ٹھاما زیادہ ممبر دے دے ماؤ بابے دے سار اللہ جی رسیاں لے ہاتھ ودا کے بیٹھی بابا میرا بڑا دل کر دے میں آمات تیرہ سر چھاما توڑی داڑی چو میں ریت صاف کرا خون صاف کرا بابا توڑے ادھار اللہ آمام اگلے جملے تے امید ہے کسی دی ہائے بلند ہو جائے گی اگوں روح کیا دیئے بابا آمات دل تبڑا کر دے پر ڈر دیا جو پاہرے دار بلکل نال بیٹھا ہے بابا میں نو شام دیا لوگاں تو بڑا ڈر لگتے ایتنی اگلہ بابا دے سر نو ویک ویک کر دی رہی اور پھر زخمی حد رسیاں لے انجازمان نو اٹھائیز میرے اللہ اس پہرے دار تے نیند غالب کر میں ہک ویری بابا نو ملنا چاہ ایک چار سال اندی یتیمہ سیزہ دی دی دعائی بابا اس تجابت نال ٹکرائی پہرے دار دی اٹھائیں بیٹھے ہیں اکھ لگی جدہ اکھ لگی ویک ہی ہے نا جناب زینب کو لاکھے فرمایا اما دعا کرے جو میں بابے لو ملن فی ویدی ہو جناب زینب سینب فرمایا سکینہ بابا مل جائی ماد السلام ضرور دے اجازت ہے اور دو جڑے رین کیتے جو سنا دے بڑے آشتہ قدم چاہ کے گئی ہے کیوں او پہرے دار دی اکھ نہ کھل جائے ایو زینج رکھے ہے بی 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 بڑی مٹھی گئی ہے بی پہرے دار دی اکھ نزدیک گئی ہے ہون اس گلوں اولاد علیہ سمجھ سکتے بھئی او وقت گیڑا اوکھا ہائی جتنا چار سالان دی سیزادی نے رسیاں لے حتھا نال بابے دا کٹے ہو یا سارتھا یا دارا اپنی اولاد نو زینج رکھو تے بندہ تھڑپ جائے سیزادی چار سالان دی رسیاں لے حتھ بابے دا کٹے ہو یا سارتھ اینجھان اللہ کے پہلا وینڈ کر کیا دیئے بسم اللہ میرا غریب بابا بسم اللہ میرا مظلوم بابا بسم اللہ میرا بھج دے گھوڑے تلان لبابا بسم اللہ اکبر دی مادہ مکی ہو یا کوئی منت نہیں جتنا سانگ ہو یا اتنی حائے نکلا سیاں دیئے بسم اللہ بھینہ دے سامنے مریونہ اگلا وینڈ کر کے ہم دیئے بابا وسدا مدینہ آئی میں تیری جھولیج بیٹھی ہو یا ایک بندے تین بھلایا تُسی میں نو غازی دی جھولیج دے کے ٹور گئے بابا تُسا بارو غازی نو بولایا غازی میں نو اکبر دی جھولی اج دے کے ٹوریا عابدی بابا تُسا اکبر نو بولایا اکبر امہ زہن اب دی جھولی اج بہا کے ٹور گیا اولاد علیہ عابدی بابا جہم دھی دے پیر زمین دے برداش ناؤ گردہ اکھا کھول میرے پیرا دیا تلیا پھاٹ گئی اللہ تو ادھے آشو کبول فرمائے بابا جہم دھی دے پیر زمین دے برداش ناؤ کردہ پیر پھٹ گئے کمر جھوک گئی بابا میری نظر موک گئی اگلا وین گھر کے ادھے بابا دامو حرم آئی میں تینوں ملن پیان دیا ماف کر دی میں ادھے بابا جہم تیرے تائم ہے کوئی نیا ایک ظالم نے میرے چہرے تے ظلم کی تا آ دیا بابا پیری ماما دی کس میں اداہت خالی کوئی نائے بے جلو ہے دی مندری بیا بابا اسے اتنی زور دی مار ہے بابا چہرے تے نشان رہ گیا دندان سہی دو گئے آخری وینے ٹھائی ممبر چھوڑا دیا بابا ذرا حق کا کھول میرا چہرہ ویگ میں ہوں وہ سکینہ جہنو تحجہ دیا نمازہ جمک داریا ایو وین پائی کرم دیا بی بی دے روان دی آواز جو اچھی ہوئیے تے پہرے دار دی آنکھ کھول گئی تو اڈی ہائے نکلیے معصوم آنکھ دی نظر پہ گئیے او دی آنکھ کھل لیے بی بی تڑپ کے اٹھئیے بابے دسار مٹی ہم دی زینت بڑھیا چار شال ہم دی سیزاد یگے آئیے بے غیرت پچھوں دھوڑے کتنا دھوڑے چار قدم ہم تو بعد مٹی تے جھاڑ گئیے رسیہ لے آتھ بان کے آدھیے میں نو نہ مارے میں وال وین دیاں مال منت مری ہے کھوارے اگے شمار شکیدے ہائے ظلمہ تُو میرے دکھ دے نا رکھ سارے بی بی ادیے میں پیوں اپنے کو ملے ناییہ جہم دے سارتے لگ گئے علا علانت اللہ علا قوم ظالمین و شعلم اللہین ظالم مالک و عبادت نو قبول فرماؤں شکریہ شکریہ